اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب کا رمضان بہت اچھا ہو جر رہا ہوگا چلیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں رمضان میں ہاتھی سے بجو یہ عنوان پڑھ کر آپ کو حیرت ہوئی ہوگی پر ویڈیو دیکھنے سے آپ کی حیرت زائر ہو جائے گی امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ مسجد نبی میں اپنی عادت کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دے رہے تھے اور طلبہ آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانت کسی نے تیز آواز لگائی کہ مدینہ میں بڑا ہاتھی آ گیا ہے اہل مدینہ نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ مدینہ میں ہاتھی نہیں پائے جاتے تو تمام شاگرد ہاتھی دیکھنے کے لئے دوڑ پڑے سوائے یحیٰ بن یحیٰ کی امام مالک نے ان سے کہا تم کیوں نہیں گئے کیا تم نے اس سے پہلے ہاتھی دیکھا ہوا ہے اس پر یحیٰ بن یحیٰ نے کہا میں مدینہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں نہ کہ ہاتھی دیکھنے اگر ہم اس سے کسے پر گوھر کریں تو ہمیں منوم ہوگا کہ صرف ایک طالب علم کو اس کا حدف یاد تھا کہ وہ مدینہ کس لئے آیا ہے اس لئے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہنے جبکہ دوسرے بھاگ پڑے آج ہمارے زمانے میں بھی ہاتھی آتا ہے پر آج اس کی شکل اور طریقہ مختلف ہے خصوصا رمضان میں جہاں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو حدف مقرر کر رکھتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے سے وہ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسری قسم جو غافل اور کوتا رہتے ہیں جنہیں مختلف شکلوں میں ہاتھی گیرے رہتے ہیں مثلا انٹرنیٹ سوشل میڈیا ڈرامے فلمے موسیقی میج پی ایس ایل اور مختلف محرمات آج کے دور کے ہاتھی ہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے بڑا انام پرمایا ہے جو مہینہ ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا نیک عمال کے ذریعے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا رحمان کا قرب حاصل کرنے کا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی تمنہ رکھتے تھے پر موت نے انہیں محلت نہیں دی سکریہ موسیقی